سرکاری چھتری تلے بدنامے زمانہ لینڈ گریابر حاجی آدم جوکھیوں کو بچانے کے لیے بھاگ دور شروع ہو گئی ڈی سی ایسٹ نے حاجی آدم جوکھیوں کو بچانے کے لیے زمینوں میں ہونے والی حیرہ بھیری کو درست کرنا شروع کر دیا من پسند ڈیمی مختیار کار سے بھی ریپورٹ تیار کروالی گئی مزید تفصیلات پرائم نیوز کی اس ریپورٹ میں سرکاری چھتری تلے کراچی کے بڑے لینڈ گریابر کو صاف راستہ دینے کی تیاری کر لی گئی بدنامے زمانہ لینڈ گریابر حاجی آدم جوکھیوں کو بچانے کے لیے نو تائنات ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ نے اپنا کام شروع کر دیا ڈی سی نے آدم جوکھیوں کی حیرہ بھیری درست کرنے کے لیے ڈمی مختیار کار سے ریپورٹ بھی تیار کرالی جبکہ سابق ڈی سی نے جاتے جاتے بھی پانچ ماہ تک نیپ کے اٹھارہ مارچ دوہزار بیس کو لکھے گئے خط کو روکے رکھا نئے ڈی سی محمد علی شاہ نے پوسٹنگ لیتے ہی نمک کا حق ادا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ڈی سی کی جانب سے جال سازی کے ذریعے ناقبولی زمینوں کو قبولی قرار دے کر درست قرار دے دیا گیا ریپورٹ میں درست سروے نمبر ناقبولی ہیں جو سرکار کی ملکیت ہیں ان ناقبولی سروے نمبر کو قبولی بنا دیا گیا ریپورٹ میں درست سروے نمبر کا انیس سو نواسی کے بعد کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملتا کلاس ون کی پشپن اکڑ ارازی کے کاغذات بھی جالی ہیں اور اسی زمین کے حوالے سے حیدر نامی شخص نے نیپ سمیت دیگر اداروں کو تحقیقات کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے لینڈ مافیا نے ڈی سی محمد علی شاہ کی تائناتی کے لیے کروڑوں روپے لگائے اب سرکاری ملازمین نے آدم جوکیوں کو بچانے کے لیے عرصتہ کا زور لگانا شروع کر دیا ہے